خیر بات کرے تو ٹھیک ٹھیک تو وہ بھی نہیں لیکن جب اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بتانا کرتا ہے کہ جو چیز اہلِ بیت سے منصوب ہو جائے جو چیز فاطمہ سے منصوب ہو جائے جو حسین کی عظمت ہے وہی اس گہوارے کی فضیلت ہے جس سے خطرس نے اپنے آپ کو مس کیا تھا اس لکڑی کی عظمت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حسین سے منصوب ہو چکی ہے لکڑی یہ والی چیز جو ہے نا آج تیسرا پہل ہوئے فاطمہ کا جہاد اور مشن اس کی اہمیت پہلی مجلس وہ ابھی رہ گئی ہے فاطمہ کے اپنے فضائل دوسری مجلس اب فاطمہ سے جو چیز متصل ہو جائے وہ مثلا کیا چیز جس گھر میں فاطمہ رہتی ہے خود گھر کتنا اہم گھر بن گیا گھر سورہ نور کی آیت میں نے تلاوت کی فی بیو تھی اب یہاں سے میرا اپنا وہ انداز شروع ہوگا جو کراچی چھوڑنے سے پہلے کا میرا انداز تھا سورہ نور کی آیت پہلے تو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے پھر تھوڑی اس کی تشریح کی مثلا نور ہی کمشکات پھر کہا کلمزبا المزبا المزبا پس زجاجہ آیت ہی کو پڑھنے جاؤں گا تو مجلس کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ تو میرا موضوع نہیں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے ایک چراخی معنی اب قرآن نے کہا یہ نورِ خدا ہے کان فی بیوتی ایسے گھروں میں عزین اللہ گھروں میں اب اگر اتنی بات کہہ کہ اللہ خاموش ہو جاتا تو ہر آدمی اپنے گھر کو سامنے رکھتا یہ وہ گھر قرآن نے اس گھر کی چار خاصیتیں بتائیں کہا عزین اللہ و ان ترفعہ پہلی اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے وہ عظیم ترین گھر ہے ترفعہ بلند کیا جائے پہلی بات یسکرو فی اسم اللہ اور ذکر خدا اس میں اللہ کا ذکر ہوتا اس گھر کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے گانے کے کیسے نہیں چلتی بےہودہ فلمیں نہیں دیکھی جاتی یوٹیوب کے اوپر و واتس اپ کے اوپر ولگر قسم کے میٹر کو نہیں دیکھا جاتا ہے گھر کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے اس گھر کی تیسری خاصیت یہ ہے خالی ترجمہ کر رہا اور کہ تفسیر میں جاؤں گا تو ماہ رمضان کی پانچ تقریریں چاہیے اصل منزل کئی اور ہے جہاں پہ آپ کو لے جانا کونسا مسئلہ اگر زمانے کے امام آگئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہی ان کے لئے مسئلہ بن جائے وہاں تک پہنچانا ہوئے آپ کو تو سنیے پہلے آیت کا ترجمہ وَيُسْكَرُ فِيْحَسْمُ اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا فِي بُيُوتْنْ عَذِنَّ اللَّهُ عَنْ تُرْفَا وَيُسْكَرَا فِيْحَسْمُ اور پھر قرآنِ کری يُسَبْ بِهُ لَهُ فِيْحَا بِالْغُدُوِ وَالْعَصَالِ تیسری خاصیت بتا رہا یہ وہ گھر ہے جس میں ہر غدو اور آصال صبح و شام مارننگ این ایم لی اللہ کی پاکیسگی اور تذبیر بیان کی جاتی ہے رِجَالُنْ اور آخری بس یہ ہے ہمارا آپ کا موضوع رِجَالُنْ اور اس گھر کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں چار باتیں دیکھو بلند گھر کونسا ہے وہ کونسا گھر ہے جہاں ہر وقت ذکرِ خدا ہوتا ہے وہ گھر کونسا ہے جہاں ہر وقت اللہ کی پاکیسگی بیان ہوتی ہے وہ گھر کونسا ہے جہاں پہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں وہ لوگ وہ ابھی آ رہی ہے یہ تشریح کیونکہ میں یہاں سے موضوع بدلنے جا رہا ہوں تو صرف یہاں رکھ جاؤں قرآن نے چار پہچان بتائیں چار پہچان بتائیں اور آپ یہ وہ حدیث سن لیجئے جو ہماری مشہور ترین تفسیرِ مجموع بیان میں علامہ تبرسی نے نقل کیا اسی آیت میں میں بہت ٹائم بچانے کے لیے بہت سے چیزیں حدیث کے حوالے اور اس کے راوی چھوڑ رہا ہوں اللہ کی رسول مسجد النبوی کے ممبر پر بیٹھے ہیں اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کا نور اللہ و نور السماوات اس گھر میں ہے جس کو اللہ نے بلند کیا اور پھر وہاں پہ وہ جملہ آتا ہے جو کل کی جو کل مجلس ہو گئی اس سے متعلق کہ یہ گھر اتنا بلند ہے کہ اس گھر کے حوالے سے جو دعا مانگو گے فوراں بلند ہو جائے گی بھئی کہ گھر بلند ہے تو وہاں جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی تو بلند ہو جائے گی نا اگر آپ کا گھر نیو یارک کے ایسے اپارٹمنٹ میں ہے جو یا آپ کا دوبئی میں بھی جو پیشتر بھی مندل پر ہے تو وہاں جو چیز آپ رکھیں گے وہ چیز بھی خود بخود بجتر بھی مندل پر پہنچ جائے گی تو یہ جو ہے کہ وجود فاطمہ سے دعا قبول ہوتی ہے اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا یہ گھر بلند جب یہ گھر بلند ہے تو اگر آپ کی دعا اس گھر میں پہنچ گئی تو سمجھیں وہ دعا بھی بلند ہو گئی لیکن اصل موضوع میرا کچھ اور ہے تو اس لیے میں ان چیزوں پر رکھ کے آپ حضرات سے کسی غزم کی داد بھی لینے کا ٹائم نہیں رکھتا ہوں اب سنیے پیغمبر یہ تلاوت کر رہے آئے ترجمہ کی ضرورت نہیں مجمع سب عربی جانتا تو ایک مرتبہ مجمع میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب یہ گھر ہیں کون اللہ نے خاصیت تو بتا دی لیکن ہیں کون فرمایا ہم بیوت الانبیاء والعوصیہ وہ انبیاء کے اور عوصیہ کے گھر ہیں حضرت ابو بکر تفسیر مجموع بیان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہیں حجرہ فاطمہ کدھر ہوگا نہیں ادھر ہوگا جو مسجد نبوی میں گئے نا ممبر پہ اگر کوئی بیٹھے میرے ذہن میں کنفیشن آ گیا کہ اگر کوئی ممبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے تو ادھر میرا ہاتھ چلا گیا نہیں ممبر پہ بیٹھے جی یہ حجرہ فاطمہ اتنا ہی فاصلہ بھی ہوگا جیسے یہاں سے اس دروازے کا حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ بلند گھر جن کی قرآن تعریف بھی کر رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں اس میں نور ہے اللہ کا تو وہ انبیاء اور عوصیہ کے گھر ہے تو کیا یہ گھر اس میں شامل ہے پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ نام ہوا من افازلہ یہ بھی شامل ہے بلکہ سب سے افضل گھر تو یہی ہے جو اس آیت میں شامل ہے اب یہ گھر اتنا افضل کیوں ہوا ایٹوں کی وجہ سے لکڑی کی وجہ سے جو اس کے اندر جو ابھی زمانے کا پلاسٹر یا سیمنٹ ہوگا اس کی وجہ سے جی نہیں وجود سیدہ کی وجہ سے کہا یہ انبیاء کے گھر سے افضل ہو گیا یہ عوصیہ کے گھر سے افضل ہو گیا نام ہوا من افازلہ یہ سب سے افضل گھر ہے اس کائنات میں سیدہ کے وجود کی وجہ سے تو قرآن نے سیدہ کا بھی قصیدہ پڑا سیدہ کے گھر کا بھی قصیدہ پڑا